ہماری ساری زندگی میں جو دشوانیاں آتی ہیں اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نتاہ کے وقت ان چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں اور ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں جن کی طرف ان آیات میں توجہ جلائی ہوگی پہلی آیت مبارکہ میں فرما گیا کہ اے لوگو اپنی رب سے ڈرو دمیادی چیز اللہ کا خوف ہے اگر ہمارے دل میں خدا کا خوف ہوگا اور ہم اللہ سے ڈرتے ہوں گے تو ہمارے تمام معاملات میں وہ درست اور صحیح ہوئی ہیں اس لیے پہلا فرمایا گیا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اس کے بعد اس کی بیوی کو بنایا اور ان دونوں کے ذریعے سے تمام دنیا میں مرد و اولد کو پھیلا دیا تو نسل انسانی کو پھیلانے کے لیے اور بڑھانے کے لیے ازدوازی زندگی کا افتیار کرنا ضرور نہیں ہے اس کے علاوہ وہ ہیوانیت ہے اس سے ہمیں بچنے اور گوز کرنے کی ضرورت ہے دوسری بایت آیت میں فرمایا گیا کہ تم ایک مرد و عورت سے ساری دنیا میں انسانوں کو اللہ تعالی نے بنایا تو جب یہ معاہدہ ہو جائے اور ایک ساتھ دونوں خاندان مل جائیں تو اب اس میں کسی طریقے کا بھید آو گوز نیچ کالا گورا اچھا برا مالدار بریب ان تمام چیزوں کو سامنے نہیں رہنا چاہیے کیونکہ سب آدم کی اولاد ہیں اور سب کو مل جل کر رہنا چاہیے تو اللہ سے ڈرو اور جس سے تم اپنی رشتہ داریوں کو اور اپنے سوالات کو طلب کرتے ہو اس سے ڈرو اور رشتہ داریوں کو ختم کرنے سے بھی ڈرو یہ اس آیت میں خاص طور پر فرمایا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور رشتہ داریوں کو مل پتہ کرنے اور توڑنے سے بھی ڈرو یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے اس لیے کہ رشتہ داریوں کو گوڑنا یہ ایمان کی نشانی ہو اور اس کو توڑنا یہ آئی یہ آئیو اور جبرتی کی بات ہے اس لیے انسان خود سے خریص کرنا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے یقیناً اللہ خوانہ رشتہ داریوں کو دوسری آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو انہ سے ڈرو جیسا تو اس سے ڈرنے کا حق ہے ہمارا ڈرنا زبانی زمان خط نہیں ہونے چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں ڈرتے ہیں ڈرتے ہیں اگر یہ بات ہمارے دل میں آ جائے کہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں تو ہم خدا سے ڈرتے ہیں تو ہم خدا سے ڈرتے ہیں اور زندگی کے آخری لمحہ تک مسلمان بن کر رہے ہیں اسلامی زندگی گزار رہے ہیں اور اس کے رسول یہ مطی و فرما بردار بن کر رہے ہیں تیسری آیت میں فرما گیا پھر یہی بات نے ملے گیا ایمان والو اللہ سے ڈرتے ہیں اور سچی بات کہو یہ خوال و قرار کا وقت ہے اہد و ایمان کا وقت ہے ساری زندگی کا معاہدہ ہے اس لیے جو کچھ بھی کہا جائے وہ زبان کی سچائی سے جل کی گہرائی سے اللہ اور اس کے رسول کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو اقرار کرنا چاہیے خدا من تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم ایسا کرو گے تو ہم تمہارے جناہوں کو معاف کر دیں اور ہم تمہاری زندگی کو آسان کر دیں تمہارے اعمال کی اصلاح کر دیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرتا ہے وہ ہی کامیاب رہتا ہے تو یہ ہماری کامیابی کے لیے مقتصر پرکابنگ کی ناہیات میں اگر ہم اس پر عمل کریں گے اور اس کو اپنے لائے حمل بنائیں گے اپنے عمدگی کے اندر ان چیزوں کو لائیں گے تو ہماری آنے والے عمدگی بہت آسان ہو جائے گی اور خدا من تعالیٰ کی رضا اور اس کے رسول کی محبت ہمیں حسین ہوگی ہماری کے اگر ہمیں حمل کرنی کی توفی قطع کریں گے موسیقی